اور انانت رادکہ کے ساتھ دھیرو بھائی امبانی کے جنم ستھان چور بار پہنچی کوکلہ بین امبانی نے مندر میں پوچھا پاٹ کیا عرب ساگر کے کنارے موجود اسی قسمے میں دھیرو بھائی کا آرم بھیک جیون بیتا تھا ستھانے مندر میں اپنے پوتے اور ان کی منگیتر کے ساتھ پوچھا اشنا کے بعد چور بار کے لوگوں سے کوکلہ بین مقاتب ہوئے اس دوران انہوں نے کہا کہ انانت اور رادکہ جب لگنے جیون میں پرویش کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے چور بار کی ماتا جی کے درشن کرنے آئے ہیں شرینات جی میں گیریہ ستھا رکھنے والا امبانی پریوار یہاں کی ستھانی چور باری ماتا مندر میں بھی کافی شتھا رکھتا ہے اور ہر بہتوپون افسر پر یہاں درشن کرنے آتا ہے اسی سلسلے میں پرنائے ستر میں بدنے کے پہلے آرند امبانی بھی اپنی دادی کو کلا بین اور منگیتر رادکہ مرچن کے ساتھ چور بار پہنچے تھے آرند امبانی اور رادکہ کی پری ویڈنگ سریمنی کے تہہے دھرو بھائی امبانی کے جنبستان چور وارڈ میں کارکرم کا آئیوزن کیا کیا پورے گاؤں کی لوگوں کے لیے بھوجن سمارو کروایا گیا اس سمارو میں کوکلا بین امبانی، آنند اور رادکہ موجود رہے خاص بات یہ تھی کہ آنند اور آدھکہ دونوں گاؤں کی لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے نظر آئے جام نگر میں انند اور رادکہ کی پری ویڈنگ سریمنی کے بعد دھرو بھائی امبانی کے جنبستان پر بھی کارکرم کا آئیوزن کیا گیا دھرو بھائی امبانی کے جنبستان چور وارڈ گاؤں میں آنند اور رادکہ اپنی دادی کے ساتھ پہنچے جہاں گاؤں والوں نے ان کا جوڑ دار سواغت کیا آنند اور رادکہ کے اس بھوجن سمارو میں پورے گاؤں کو نمتران دیا گیا تھا اور پورے گاؤں کے لوگوں نے پہنچ کر امبانی پریوار کو آشیرواد دیا سانساز سے لے کر ویڈھائک تک کارکرم میں موجود رہے سب سے خاص بات یہ رہی کہ خود انند اور رادکہ گاؤں والوں کے ساتھ بھوجن کرتے نظر آئے انند رادکہ کا یہی انداز لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے پورے امبانی پریوار نے گاؤں والوں کو پریم سے بھوجن کروایا اس دوران انند امبانی نے کہا کہ آج جو بھی ریلائنس پریوار ہے چوڑوار گاؤں کی وجہ سے ہے امبانی پریوار کے لیے چوڑوار گاؤں وشیش مہتو رکھتا ہے مانے مارا دادا جی نا ڈامڑا ماں تو مارو ایک چایاں ویچار چھے تمہیں بددہ مانے رادکہ نے مارا اکھا کٹم نے آشرباد آپو ہوں ایہاں بددہ نے آشرباد لےوا ماتے آویو چھے ایہاں تمہیں بددہ جمی نے گھو بم نے آشرباد آپی نے ججو چوڑوار تو مارا دادا مارا دادی نا جنم بھومی چھے جے پن یہاں ریلائنس ماں چھے چوڑوار کارن چھے اپنے دادا جی کے جنم ستھلی پہنچے انت امبانی نے کہا کہ چوڑوار کا ہر بچہ دھیرو بھائی سے پرنا لے اور بھوش میں چوڑوار کی دھرتی سے ایک نہیں بلکہ دس دھیرو بھائی امبانی بنے چوڑوار کی دھرتی میں ہر ویکتی کو دھیرو بھائی بنانے کی شکتی ہے دادا جی چوڑوار نا چھے اعنی مارو ایہاں مارو ایک وچار آویو کہ ایک دھیرو بھائی چوڑوار تھی اووو تھے تو ایہاں آ گام تھی دس دھیرو بھائی اووو جو اے آبو مارو وچار چھے اعنی ایک آ گام Associate تھی تھائی سکے اعنی ایچ مارو وچار چھے کہ ایہانا جے بھالکو چھے ایہ دھیرو بھائی تھی پریادنا لے اعنی آگے ودی دراصل ستر سال پہلے 12 مارچ 1954 کو دھیرو بھائی امبانی اور کوکلا بین کی شادی ہوئی تھی اس لیے انت اور رادکا کی پری ویڈنگ بھوچن کا حیوجن بھی اسی دن کیا گیا اور چور باد گاؤں میں اس دن کو یادگار بنایا گیا تامنے بادہ نے خبر چھے که مارو انہی دیرو بھائی نو لگن چور وار مہا تھایلو اور چور بھائی نو لگن چور وار مہا تھا اور چور بھائی نو لگن چور وار مہا تھا دھیرو بھائی امبانی کے جنمستلی چور باد میں بھوچن سمارو کے بعد لوگ ڈائرہ کا ایوجن کیا گیا انت رادکا اور کوکلا بین امبانی اس لوگ سنگیت کارکرم میں موجود رہے اس کے ساتھ ہی کوکلا بین نے انت اور رادکا کے ساتھ چوڑوار میں بھاوانی ماتا کے مندر میں درشن بھی کیے اور ماتا کی آرتی میں شامل ہوئے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اتردیش اترہ کھنڈ